کشینگر اور سہارانپور میں زہریلی شراب سے موتوں پر پردیش کے مقمنتری یوگی عدیت نات نے کہا کہ زہریلی شراب سے ہوئی موتوں میں شامل دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا سی ایم یوگی نے کہا کہ زہریلی شراب کے کاروبار میں ایک ویپچی پارٹی کے کارکرتہ کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے سرکار اس کی جانچ کرا رہی ہے اور دوشی ثابت ہونے پر بڑی کاروائی کی جائے گی اس ہردہ ویدارہ گھٹنا میں ہوئی موت پر دکھ ویقت کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا کہ مرتق کے پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے تتھا علاج رت لوگوں کو پچاس پچاس ہزار روپے کی سہیتہ پردیش سرکار دے گی گورکپور نیز سے بات کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا اتر پردیش کے کچھ نیواسی گئے تھے کسی ایک وہاں پر کسی ایک کارکرم میں گئے تھے اتراخن کے حریدوار کے پاس کاؤ گاؤں تھا تو اس بھوچ میں گئے تھے تو اس بھوچ میں کچھی شراب پروسی گئی تھی وہ کچھی شراب ملاوٹی تھی جہریلی تھی کیسی تھی یہ سب جانچ میں سامنے آئے گا اس سے بھاری سنکھیا میں اتراخن میں بھی اور اتر پردیش کے سہاران پور اور انہیں جنپدوں میں موت ہوئی ہے ہم اس کی جانچ بھی کروا رہے ہیں یہ کیول ایک کچھی شراب بنانے کا ریکٹ وہاں پر کاری رت تھا اتراخن کے مکھے منتری سے میں نے آج چرچہ کی ہے کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری ہمیں تھوڑا اپلپ تو ہو جاتی یا کسی نے کوئی سرارت اس میں کی ہے یہ سب جانچ کی وصائے ہیں اور ان چیزوں کو ایک بار ہم لوگ اس کی تحت تک جائیں گے دوشیوں کے خلاب کاروائی کریں گے کیونکہ اس پرکار کی سرارت پون گھٹنائیں پور میں بھی ہوئی ہیں آزمگڑ میں جب گھٹنا گھٹی تھی تو سماجبادی پارٹی کا ایک نیتہ وہاں اس میں لپت پایا گیا تھا ہر دوئی میں اس پرکار کی گھٹنا کو انجام دینے کی تیاری ہو رہی تھی تو وہاں بھی سماجبادی پارٹی کا ایک پور پرتیاسی اس میں پکڑا گیا تھا کانپور میں جہریلی سرارت کی گھٹنا میں سماجبادی پارٹی کے نیتہ پکڑے گئے تھے بارہ بنکی میں سماجبادی پارٹی کے نیتہ اس معاملے میں پکڑے گئے تھے تو سوابھائی کروپ سے یہ ایک کھڑی انتر ہے یا نہیں ہے اتراکھنٹ کی سرکار سے میں نے بھی جانکاری مانگی آج میں نے شویمہاں کے مکھے منتری سے بات کی تھی مکھے منتری سے میں نے اس بارے میں سبھی اس کے بارے میں سیئر کرنے کے لئے بارے میں کہا تھا کہ یہ کھٹنا ہی جو ہی ہیں کھٹنا دکھت ہے ان سبھی مرتق پریواروں کی پرتیماری پوری سمجھ دنا ہے اور ان کے پریوار جنوں کو ہم نے یہاں پر پردیش سرکار کی اور سے دو دو لاکھ روپے کی سائتہ اور جن کا ہسپٹل میں ہے اپچار چلہ ان کو پچاس دار کی سائتہ ہم نے اپنے راجے سرکار کی اور سے انہیں اپلبد کروایا ہے تساسن کو سبھی جنپدوں کو اس بات کے لئے ایلرٹ کیا ہے کہ وہ ان سبھی کو سویدھائیں دیں اور جہاں پر پتکال ڈائلیسیس ہوگرہ ہو سکتی تھی تو وہاں پر پرکریاں وہاں پر پرارمبہ کرائے گئی جس سے لوگوں کو بچائے جا سکے دوسرا اس پرکار کی کسی بھی پرکار کے کرتے کو روکنے کے لئے پرباوی کاروائی کرنے کے آدیس پہلے بھی دیے گئے تھے اس سب کے بابزود موسین اگر اور سہرنفر میں گھٹنا گھٹی تھوئی تو وہاں کے جلابکاری ادکاری آپکاری انسپیکٹر اور سمندیت تھانا کے جو بھی تھانا دھیکس تھے سب انسپیکٹر تھے یا پھر جو بیٹ کے صفائی تھے ان کی جواب دیئی بھی تیہ کی گئی ہے اور سب کے خلاب بھی کاروائی ہوئی ہے اس پورے گھٹنا کرم میں جو بھی دوسی ہوگا کسی کو بکسا نہیں جائے گا لیکن اگر اس کے پیچھے جیسے آزمگڑ ہردوئی کانپور بارہ بنکی اور انہیں جگہوں پر ساجیس ہوئی تھی اس پرکار کے ساجیس ہوئی تو اس ساجیس کو انجام دینے والا بیکتی بھی بہت سخت کاروائی اس کے خلاب بھی ہم لوگ کریں گے ساتھی ساتھ سبھی جلا پرساسن کو اس کے پرتی پوری سترکتہ برتنے اور جہریلی سراب یا کچھی سراب بنانے والوں کے خلاب بھی پرخابی کاروائی کنے کے ساتھ